اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو فورڈوبز پنجاب دوستو آج کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل کانٹر ت mult começ میں آنن سانے والی جابز کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے میریشنل کانٹر تحریسم آتھورٹی میں جابز کے بارے میں تو اگر آپ لوگ نیشنل کانٹر تحریسم آتھورٹی میں فلائی کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو مینیمم سیلری پیکیج ہے وہ 55000 سے لے کر 150 لیک تک مل سکتا ہے تو یہ اچھا سیلری پیکیج ہے نمبر آف سیٹس کی بات کرنے تو اس میں جو نمبر آف ویکنسیز ہیں 150 پلس ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اند تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا تو ویڈیو کی چینل بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والے لیٹس ڈروپ کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بتائیں کہ منسٹر انٹیجن میں نیشنل کانٹر ٹیوریزم اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کیا کوالیفکیشن رکوائیڈ ہے نمبر آف سیٹس کیا ہیں اور کن کن ڈسٹرک سے وہ کنسیز ڈیفرنٹ کورٹا کی بنیاد پر کیسے فیل کی جائیں گی تو ہر چیز دیکھے گا تو یہ دیکھے پر نیشنل کانٹر ٹیوریزم ا Państwo پاکستان jobs 2023 updated ہیں جو ام آئیزمینٹ کر لیتے ہیں جو آپ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں نیشنل کانٹر ٹیوریزم اہتھورٹی jobs 2023 Minister of Interior Government of Pakistan ә پکسطان نیشنل having request qualification experience and age to پسٹ آن ریگولر بیس پر یہ وقنسیز ہیں نیشنل کانٹر ٹیلیزم اپورٹی میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یہ وقنسیز ہیں سیریل نمبر فرس کی باق کر لیں تو فرس پہ جو ٹیکنیکل برانچ کی وقنسیز ہیں اس میں جو وقنسیز کی آنونسمنٹ ہوئی ہے وہ اس میں ایسا ڈیٹا سائنٹس کی پوسٹ ہے ڈیٹا سائنٹس کی پوسٹ ہے ڈیٹا سائنٹس کی وقنسیز ہیں ٹیکنکل آئیس لیت کی بات کر کہلے تو اس سے جو رو عید کے ہے three سے fourty fiveGRس دیست میں اجھڑ بڑی ایک آئیس کاز کی پاس کرنت انہیں سیک fright job quality bкой structure ڈیٹی میں کمیٹر سائنس میگا انجین انجینری وato Akadem نوانہ اور اس کے علاوہуда دین37 کے stenب کعالی کھی اکس عائد ہے دین تیلlaws یہ دیفرنٹ غورتہ ق Scout پر میں بی جن کے پیも تاپے پشافر سے اور سن سے ڈیفرنٹrir بناء پر یہ وقنسیس فیل کی جائیں گی اب اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کانٹر ٹیریزم برانچ میں آنانس ہونے والی جوب کے بارے میں تو کانٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ میں جو وقنسیس کی آنانسمنٹ ہوئی ہے اس میں ایس آر اینالیس کی وقنسیس ہے بی پیس انیس سکیل کی جوب ہے اینالیس بی پیس اٹھارا کی جوب ہے اور جی آر اینالیس کی بی پیس سترہ سکیل کی پوسٹ ہے تو اس کے علاوہ یہ جو وقنسیس ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ کورٹا کی بیانت پر پنجاب سندھ اور پشاور سے وقنسیس یہ فیل کی جائے گی ان کی جو ایس لیمٹ ہے وہ تیس پہتیس سال میکسیمم ایس لیمٹ ہے اس میں ریکوائیڈ ہے اس میں جو ریکوائیڈ ہے وہ ماسٹرز دیکریس میں ریکوائیڈ ہے سکیورٹی سٹیڈیس کے مطلق ہونے چاہیے ٹیریزم سٹیڈیس کے مطلق معلومات ہونی چاہیے اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا کے مطلق معلومات ہونی چاہیے اور پیس اینڈ کنفلیکٹ کے مطلق سٹیڈیس ہونی چاہیے سو اس کے علاوہ پوسٹ ریلیٹیڈ ایکسپیئنس کوالیپیشن کا بھی ہونا چاہیے سو اس کے علاوہ اب کاؤنٹر فائنانس اور ٹیریزم برانچ کی بات کے لئے کاؤنٹر فائرانس ٹیریزم برانچ میں جو وقنسیس آنانس ہوئی ہے اس میں ایسا رنویس بیویییوانisionسکال کی پوسٹ ہے ہیسے رنویس کی پوسٹ ہے اور جی اس میں پوزرینہ رکوائید ہے اور اس میں جہے رکوائید ہیں میں سکترewین میں پسجھے رنویسس کافیری پ تھکی اس کے علاوہ انٹریجنس کنیج نے بیویی کے ہیں اس میں عاکیس سٹیڈئرین ہے ناہروی سٹیڈ م fazer ہے بھی پہ 17 سکیل کی یہ وقنسیز ہیں جس میں جو ایج لیمٹ ریکوائیڈ ہے وہ 30 سے 35 سال اس میں ایج لیمٹ ریکوائیڈ ہے اور اس میں جو کوالیفکشن ریکوائیڈ ہے اس میں 16 year of education ریکوائیڈ ہے ان پیس اینڈ کونفلیکٹ سٹیڈیز کا مطلق ہونی چاہیے ٹیرزم اینڈ سیکیورٹی کا مطلق سٹیڈیز ہونی چاہیے اور فیزیولوجی کا مطلق سٹیٹیز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو وقنسیز ہیں یہ ڈیفرنٹ کوٹا کی نیاد پر یہ وقنسیز پنجاب اور سندھ اور کے پی کے سے فیل کی جائیں گی دین اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونکیشن اور آوٹریج برانچ پر جو وقنسیز آئی ہیں ان کی پاتھ کر لیں تو ایسار انیلیس کے وقنسیز ہے بی پیس سترہ سکیل کی وقنسیز ہے اور انیلیس کے وقنسیز ہے بی پیس ایٹین سکیل کی وقنسیز ہے یہ کمیونکیشن اور آوٹریج برانچ آیا ہے کانٹر ٹیرزم کی اس میں یہ وقنسیز کے انوسمیٹ ہوئی ہیں ان کی جو ایس لیمٹ ہے وہ تیس سے چالیس سال ان کی میکسیم ایس لیمٹ ہے اس میں جو کوالککشن ہے وہ جو میکسیز میں رکوائیڈ ہے اور یہ جنرلیسی رکوائیڈ ہے اس میں اور پوسٹ ریلیٹیڈ ایکسپیننس اس میں سیونیر پوسٹ ریلیٹیڈ ایکسپیننس رکوائیڈ ہے پنجاب سے ہی فیل کی جائیں گی ڈیفرنٹ کوٹا کے براد پر سو اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کرنے کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور جنرل انسٹرکشن کیا ہیں تو جنرل انسٹرکشن سے بات کریں تو اپنا جو ہے یہ جو بکنسیز ہیں اپنا نیشنل کانٹر ٹیرزم آتھورٹی کی جو بکنسیز ہیں ویل کانڈیکٹ دی تیسٹر اینڈ آر انٹرویو پور سلیکشن آف دی کینڈیڈیٹس ریگلر اپوائنمنٹ یہ بکنسیز کی چاہے گی پرپنٹ کی بکنسیز ہیں only short list candidates will be called for test and interview candidates will be required to bring original documents on the time interview تمام candidates interview time original documents لے کریں گے how to apply apply کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ تمام eligible candidates are advised to apply online through national job portal national job portal ki یہ website جہاں سے آپ لوگوں نے online apply کرنا ہے تو یہ جو ویکنسیز ہیں یہ فل کی جاری ہیں دریکٹر ایکچار نیشنل کانٹر ٹیررزم آتھورٹی کی جانب سے یہ ویکنسیز ملیسٹر آف انٹیریر کی جانب سے یہ جو ویکنسیز ہیں یہ فل کی جاری ہیں سو آپ اپلائی کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی ہماری ویبسٹ جو پاکستان پر آئیں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پر ہاؤٹ اپلائی کا یہ لنک لگا ہو گیا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر آ جائے ہیں یہاں پر آپ لوگ جیسے آ کر کلک کریں گے تو نیشنل جو پورٹل کی اپیشل ویبسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ لوگوں نے جو ہے نیشنل کانٹر ٹیرزم آتھورٹی میں اپلائی کر رہا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو سمجھ جا گئی ہوگی تو اسی طرح کی فردر جوپس کے نوٹیفکشن کے لیے آپ لوگ ہمارا ورسپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ورسپ گروپ کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں مل جائے گا یہ اب ہماری ویبسٹ پر آئیں گے تو یہاں پر یہ آئیکن بھی ورسپ کا لگا ہوگا ہے یہاں سے بھی آپ لوگ ہمارا ورسپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ